بسم اللہ الرحمن الرحیم پسی دنوں مجھے یوٹیوب پر ایک عالم دین کی تقریر سننے کا موقع ملا وہ عالم دین اپنی تقریر میں یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مورانا سیدہ بلالہ محدودی پر تنکیری کتاب لکھی اور یہ کتاب انہوں نے اپنے ایک عالم دین رہنما کی فرمایش پر لکھی اس سارے خطاب کے دوران میں جس میں انہوں نے اس رودات کو بیان کیا انہوں نے جو سب سے اہم بات کی اور جو میرے لیے پریشان کن تھی وہ یہ تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نے مولانا محدودی پر کتاب لکھتے ہوئے ان کی کوئی کتاب نہیں پڑی تھی اور بغیر ان کی کتابیں پڑھے میں نے ان پر تنکید کی ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہ کتابیں نہیں پڑھی اور ان کو بغیر پڑھے میں نے اپنے ایک دین رہنما کی فرمایش پر مولانا پر تنکید کی اور کتاب بھی لکھی ظاہر ہے اس میں انہوں نے جو اکتباسات پر عدیوں ہوں گے وہ ادھر ادھر سے کہیں سلیے ہوں گے اور وہ کتاب انہوں نے خود نہیں پڑھی اور وہ کتابیں بھی انہوں نے نہیں پڑھی میں نے مرزا غلام احمد قادیانی اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کا تخریب اسلام کے حوالے سے اکٹے ذکر کیا ہے اور مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی مخالفت میں میں نے اس کتاب میں تین کتابوں کا حوالہ دیا ہے جس میں ایک کتاب ہے تجدید و احیاء دین قرآن کی چار بنیادی استعلاحیں اور مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش ان تین کتابوں کے حوالے دیتے ہوئے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ تجدید و احیاء دین کے نام پر مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح دین میں تخریب چاہتا ہے دین کے حلیے کو بگاڑنا چاہتا ہے لیکن میرے دوست اور بھائیوں آپ یقین جانئے مجھے اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں کہ آج میں اس بات کا کلے الفاظ میں اعتراف کر رہا ہوں کہ جس وقت میں نے یہ کتاب لکھی اور اس کتاب میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کو مرزا قادیانی کے ساتھ صف میں میں نے کڑا کیا اور میں نے مولانا کی تین کتابوں کے حوالی دیئے ہیں میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس وقت تک مولانا کی ان کتابوں کو میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا بلکہ سابقہ مطرزین کی کتابوں سے حوالجات نقل کر کے آگے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کی محران ہوا یہ سنکے لیکن اس میں اس عالم دین کی میں تعریف بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا اعتراف کیا اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس کا اعلانیاں اظہار کیا کہ انہوں نے یہ طرز عمل جو اختیار کیا اس پر ان کو ندامت ہے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس میں میں ان کو اخلاقا ایک برتر اور بیتر جگہ پر کھڑا دیکھتا ہوں اس لیے کہ غلطی کرنا اور پھر اس پر ڈٹ جانا ایک ایسا رویہ ہے کہ جو کسی مسلمان کو زیبا نہیں ہے اور ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن غلطیوں پر اس پر اظہار ندامت کرنا یہ اصل میں ایک مسلمان کا شیوہ ہے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور اس کا اعتراف کیا کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا لیکن میں آپ شرص کرتا ہوں کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے میں چکے دینی لٹریچر کا ایک طالب علم ہوں میں آپ شرص کرتا ہوں کہ یہاں اس طرح کی انگینت واقعات ہیں جس میں لوگ دوسروں کی کتابیں پڑھیں بغیر دوسروں کے افکار کو جانے بغیر ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جس کو اگر ان کے سامنے بیان کیا جائے کہ یہ آپ کے خیالات ہیں تو اللہ کی پناہ مانگیں کہ اس طرح کی بات نہ انہوں نے کہی ہے کبھی نہ کہی لکھی ہے مجھے خود اس کا اتفاق ہوا ہمارے اہد کے ایک اور بڑے سکالر ہے جاوید احمد غامدی صاحب ان پر تنقید کی گفتگو میں اور اس کے بعد جب ہم ان کے اس پاس بیٹھے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتائیے کہ جو باتیں ہیں جو آپ نے منصوب کی ہیں غامدی صاحب کی طرف کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کس کتاب میں لکھی اپنی کس لیکچر میں کہیں اپنی کس گفتگو میں وہ ساری باتیں انہوں نے کہی تو وہ اس کا مجھے کوئی جواب نہیں دے سکے یہ گفتگو ظاہر ہے دو چار افراد کے درمیان نہیں ہو رہی تھی کئی لوگوں کی موجودگی میں ہو رہی تھی وہ سب اللہ کا شکر ہے کہ موجود ہیں وہ اس کا اس کی تصدیق کر سکتے ہیں ایک صاحب ہے کراچی میں انہوں نے ایک دفعہ جاوید احمد غامدی صاحب کا ایک انٹرویو نقل کیا اور اس کو انہوں نے پھیلا دیا اور بعد میں جب پتا کیا تو غامدی صاحب کا کہنا تھا کہ نہ انہوں نے کوئی انٹرویو دیا اور نہ اس روایت کو جن کی موجودگی میں وہ کہتے ہیں انٹرویو گئے وہ درست ہیں تو جب ان سے پوچھا گیا ان صاحب سے جنہوں نے انٹرویو کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے خیالات پتا ہیں تو اگر وہ اپنا انٹرویو دیتے تو یہ باتیں کہتے کوئی نظامت کا اظہار نہیں کہ کسی آدمی کے بارے میں آپ نے ایک من کھڑک چیز ان سے منصوب کی اور اس کو آپ نے تشیر بھی کر دی یہ ایک بہت افسوسناک رویہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دین کے لوگ اس کا ارتکاب کریں تو اس کی سنگینی میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ ایک دینی آدمی سب سے زیادہ اس معاملے میں حساس ہوتا ہے کہ اسے اپنے پروردگار کے حضور میں جباب دے ہونا ہے اور اسے یہ بتانا ہے کہ کل جو باتیں اس نے دنیا میں کہیں اس کی سند اس کے پاس کیا تھی اور کس جذبے کے تحت اس نے یہ باتیں کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شادہ گرامی تو ہم اکثر سنتے اور بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کسی آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ وہ کسی بات کو بغیر تستیق کیے لوگوں کے سامنے بیان کر اس رویے سے بہت نقصان ہو جاتا ہے ایک نقصان تو خود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے بارے میں آپ ایک ایسی رائے پھیلانے کا ارتکاب کر رہے ہوتی ہیں جو رائے غلط ہوتی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ بعد انہوں نے نہیں کہی ہوتی لیکن آپ پھر بھی ان کے طرف منصوب کر دیتے ہیں ہمارے ہاں یہ بدقسمتی یہ ہے کہ جتنی اس طرح کے مخالفانہ لیٹریچر ترتیب دیا گیا اس میں سے اکثر ایسی باتیں کہیں گی جس کا انتصاب اگر اس آدمی اس کی طرف کیا جا رہا ہے جس سے وہ آپ کہہ رہے ہیں اس میں باتیں کہیں گے ان سے پوچھیں تو انکار کر دیں کہ میرا اس طرح کا کوئی خیال نہیں مولانا مہدودی جعوید غامبی صاحب یہ تو میں نے دو مثالیں آپ کو دی یہ الزام تو بہت آسانی سے لگا دیا جاتا ہے کہ فلا مسلمان جو ہے وہ گستاخی رسول معاذ اللہ اب آپ بتائیے کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ان کو گستاخ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان یہ گستاخی کرنا تو دور کی بات اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے اس لیے یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا وہ سارے دار اسلام میں نہیں رہے گا اس لیے کہ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے تو آپ اگر گستاخی کے مرتقب ہوئے تو آپ کا ایمان کہاں گیا یہ تو تیہ ہے اس لیے کسی مسلم جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس سے آپ گستاخی کو اس کا انتصاب کر دیں یہ کتنی بڑی بات ہے تو اس سے جو کلچر وجود میں آتا ہے اصل میں وہ بڑے ہی افسوسنا کلچر ایک طبعہ جھوٹ کا کلچر وجود میں آتا ہے بد اعتمادی کا کلچر وجود میں آتا ہے اور میں آپ شرح کروں کہ اس کے نتیجے میں خود علماء کا اپنا وقار جو ہے وہ سوسائٹی میں کب ہونے لگتا ہے تو ایک بات تو بڑی عام آدمی چونکہ اب بلکل معلومات کا بہت دور ہو گیا ہے اور چیزیں جو ہیں آپ جانت سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں ایک عام آدمی سے میری گزارش ہوگی کہ جب اس کے سامنے کسی آدمی سے منصوب کوئی بات پیش کی جائے تو آپ اس وقت تک اس کا اعتبار نہ کریں جب تک آپ اریشنل سورسز سے اس کی تصدیق نہ کر لیں جورنیا میں لوگوں سے آپ کہتے ہیں فلا آدمی نے یہ بات کتاب میں لکھی ہے تو آپ کتاب تک رسائی کو مشکل نہیں رہی بہت ساری کتاب میں آپ کو نیٹ سے مل جائیں گی بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں تھوڑی سی حمد کر کے آپ کسی لائبریری میں جائیں گے تو آپ کو کتاب مل جائے گی اس لیے کہ یہ بات کہ کوئی آدمی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق یا تردید کرنی مشکل نہیں ہے تو میری ایک تو عام آدمی سے درخواست ہے کہ بد اعتمادی کیسی فضاء میں کوئی بھی آدمی جس کی طرف کوئی بات اس طرح کی خاص طور پر دینی معاملات میں منصوب کی جائے آپ اس کا اعتبار نہ کریں جب تک آپ اریشنل ان کے کلم سے لکھی ہوئی چیز نہ دیکھ لیں یا ان کی زبان سے بولے ہوئے لفظ نہ سن لیں اس کے بعد یہ آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کی تصدیق سے تردید کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور رویہ یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو سیاکو سباق سے ہٹا کر پیش کیا جاتا ہے مولانا مہدودی کے ساتھ تو یہ بہت ہوا ہم نے ساری چیزیں پڑھی ہیں ہمارے لیٹرچر کا احسا ہے کیسے لوگوں نے سیاکو سباق سے چیزیں نکال لیں اور ان سے ایسی چیزیں منصوب کی جو ان کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھی یہ سلسلہ بدقسمتی سے رکا نہیں ہے آج تک جاری ہے اور بڑے بڑے لوگ اس میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ملوث ہو جاتے ہیں اس طرح کے فتوہ بازی تک نویہ چلی جاتی ہے تو میری درخواست ہے اپنے لوگوں سے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس درجے پر رکھیں کہ جب کم از کم تصدیق کے بعد کسی چیز کو قبول اور رد کریں بدقسمتی سے ہمارے مذہبی طبقے نے اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے اپنا اعتبار کھو دیا ورنہ ہم ان کے کہے پہ اعتبار کر لیتے لیکن جیسے میں نے ذکر کیا